ناظرین دو دن پہلے قومی اسمبلی نے بھارتی جاسوس کلبوشن یادف کو فوجی عدالت کی طرف سے جو سزائے موت دی گئی ہے اس کے خلاف اس کے حق میں اپیل دائر کرنے کے لئے قانون منظور کر لیا تھا جس کے بعد اپوزیشن کے جانب سے کافی زیادہ شور شرابہ کیا گیا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ بحث کرنے کا حق ہمیں نہیں دیا جا رہا قابل پڑھنے کا حق نہیں دیا جا رہا اس طرح سے تو جو قانون سازی میں پارلیمان کا کردار ہے وہ مکمل طور پر مجرور کیا جا رہا ہے احسن اقبال کی جانب سے بھی رد عمل آیا انہوں نے کہا کہ حکومات کلبوشن کو اینارو دے رہی ہے اور ہم اس بات کی بلکل اجازت نہیں دیں گے اس سارے صورتحال پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے آج رد عمل دیا ہے انہوں نے بیان دیا انہوں نے کہا کلبوشن یادف جو کیس ہے وہ مسلم لیک نون نے اصل میں بگاڑا ہے ان کے جانب سے کہا گیا بھارت چاہتا ہے کلبوشن یادف کو کانسلر رسائی بھارت کو نہ ملے اور اس طرح سے وہ پاکستان کو دوبارہ عالمی عدالت میں گھسیٹنا چاہتا ہے انہوں نے کہا کہ ہم احتساب چاہتے ہیں لیکن ہم انتقام نہیں چاہتے لگاری صاحب شاہ محمود قریشی صاحب کا جو بیان آیا ہے کلبوشن یادف کیس کے حوالے سے آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ کے خیال میں وہ جسٹیفائیڈ ہے جو وہ بات کر رہے ہیں اصل میں یہی بات ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک بھارتی جاسوس انہوں نے پکڑا اس کی گرفتاری ہوئی اس کے اسٹیٹیمنٹس موجود ہیں پھر اس پر ٹرائل ہوا اور ٹرائل کا تیجہ میں انہوں نے سزا دی گئی اور یہ پروسس ہوا اور انڈیا جو ہے وہ چلا گیا انٹرنیشن کوورٹ آف جیسٹس میں بلکل تو وہاں پر کچھ ریکمنڈیشنز آئی ہیں کہ آپ ان کو جو ہے وہ ایکسس دیں کانسلر سائی دیں بلکل فیملی کی ملاقات پاکستان نے کرسان نے کرائی اور پاکستان نے ان کی مرضی اور منشاہ کے مطابق ان کی فیملی کی ملاقات کرائی اس کی والدہ بھی ملی اور اس کی بیوی بھی ملی پھر اس کے بعد کانسلر رسائی دی تو انڈیا نے کانسلر جو رسائی ہے اس کو خود ماننے سے انکار کیا وہ کانسلر کو وہ چاہتے یہ ہیں کہ کانسلر جب ملے کلبھوشن سے تو ایسے ملے کہ جیسے کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ ملا ہے لیکن پاکستان کا موقف یہ ہے کہ اگر وہ کانسلر رسائی نہیں دیتے ہیں کلبھوشن یادب تک بھارت کو تو پھر بھارت اس معاملے کو عالمی عدالت میں لے پچاس دفعہ دیں کانسلر رسائی لیکن یہ نہ ہو کہ انڈیا ڈکٹیٹ کر رہا ہو کہ ہماری مرضی سے کانسلر رسائی دی جائے ہم انڈیا کی مرضی سے نہیں دے سکتے ہیں انڈیا تو یہ چاہے گا نا جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ اس کا بندہ جائے اور کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ اس نے جا کر اس سے کیا گفتگو کی ہے لیکن اس بات کا تاجن تو کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ انڈیا پاکستان کو اس معاملے میں ڈکٹیٹ کر رہا ہے یہ پاکستان کا اپنا فیصلہ ہے لیکن اگر پاکستان یہ نہیں کرتا تو پھر پاکستان پاس آپشنز کیا ہیں انڈیا تو اس معاملے عالمی عدالت میں پاکستان نے کانون تک بنا دیا ہے پاکستان ہر کی فیسلیٹیٹ کر رہا ہے پاکستان نے فیملی کو مرکات کی اجازت دی پاکستان نے ایک بار نہیں کئی بار پاکستان سے ریلیشنز بیٹر ہو رہے ہیں پاکستان سے ہماری بات چیز چلتی رہی کسی کو پتا نہیں چلا جیسے سیس پائر وائلیشن ہوئی تب پتا چلا اور اس کے بعد کون 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 کنٹریز اس میں انوال تھے یو اے انوال تھا یا ترکی انوال تھا کسی کو پتا نہیں تھا تو یہ ساری چیزیں ہوئیں ابھی ابھی انہوں نے کنشڈیول سٹاپ لگایا یو اے اے میں وہ بھی کس لیے لگایا اس پہ کسی کو نہیں پتا ہے لیکن لگایا وہ کوئیٹ ٹوکینیا جا رہے تھے بیچ میں انشڈیول سٹاپ لگایا ابھی ابھی تین چار دن پہلے نیوز پیپرز میں چھپا کہ انڈیا نے ایک لنک کھول لیا ہے تالیبان سے باتچیت کا وہاں سے بھی باتچیت چل رہی ہے پاکستان کو اس سے پرابلم ہوگی تالیبان اس کے ہاتھ میں تھا لیکن تالیبان سے آپ نے ایک لنک کھول لیا انڈیا کی لانگ سٹانڈنگ پالیسی تھی کہ ہم تالیبان سے بات نہیں کریں گے اور باتچیت اور انڈیا ایکسٹرنل افیس منسٹری نے اس کو دینائے نہیں کیا انہوں نے یہ بولا کہ ہم افغانستان کے فائدے کے لیے افغانستان میں ڈیولپمنٹ کے لیے ہم کسی سے بھی بات کر سکتے ہیں that means کہ ان کی باتچیت چل رہی ہے ایکسٹرنل افیس منسٹری اس کو دینائے نہیں کر رہی ہے تو یہ جو کاؤنسللر ایکسس جو آپ نے بولا کہ ہمیں مل گیا ہے اور ہم لے نہیں رہے ہیں یہ بات ہماری ایکسٹرنل افیس منسٹری نے بہت اچھی طرح سے سوچی ہے اور انہوں نے بولا کہ کاؤنسللر ایکسس ہم لیں گے unrestricted unrestricted ہمیں دیا نہیں جا رہا وہاں کیامرے لگائے ہوئے ہیں اگر اس پہ کیامرے میں بلکل میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کیامرے لگائے ہوئے ہیں آپ کا ایک آدمی وہاں بیٹھا ہوتا ہے جب کلبوشن کی وائف گئی تھی ساتھ میں تو آپ نے تو کسی کو ملنے ہی نہیں دیا اور اس کے بعد جب ہمارے ہمارے بلکل 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 آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ آپ کیامرے لگے ہوئے تھے وہ بات چیت ہو رہی تھی electronic اس سے device سے وہ نیریک بات نہیں ہو رہی تھی بھئی کلبوشن کی وائف اور ماں سے کیا پروبلم تھی اس کے بعد آپ کو بت کرتا ہوں اس کے بعد جب ہمارے councillor access ملے ہیں ہمیں وہ councillor access کے unrestricted تھے ایک آدمی آپ کا بیٹھا تھا وہ ہمیں کیسے بتائے گا کلبوشن کہ ان لوگوں نے مجھ سے مارپیٹ کر کے میرے سے statement دلوائے ہیں یا یہ کیسے بتائے گا کہ مجھے تو بھئی ایران سے اٹھا گے لائے تھے وہ ہمارا councillor تو واپس آ جائے گا آپ اس کے ساتھ مارپیٹ کریں گے اس کے پیچھے پھر کیا ہوگا تو انڈیا کہہ رہا ہے unrestricted councillor access دیجئے ہم بات کریں گے وہ نہیں دی جا رہی ہے ہمیں جہاں تک آگے اپیل کرنے کی بات ہے اپیل کرنے کے جیسے ہی گورنمنٹ آف انڈیا کو لگے گا ہم اپیل کریں کرنا چاہے ہیں وہ کریں گے بلکل کریں گے نہیں میں اس میں اپنا کلبوشن بھائی کہنے لگا تھا رویت بھائی بات یہ ہے کہ جب پہلی دفعہ کلبوشن کی والدہ اور ان کی جو وائی فائی تھی تو وہ تو پاکستان نے جو تصویریں جاری کی تھی وہ ہمیں بتانا ضروری تھا اس کی وجہ یہ کہ ہم بتانا چاہتے تھے انٹرنیشنل کیبنیٹی کی محول کیا تھا کہاں بات ہوئی کس طرح بات ہوئی کیونکہ ہمیں اس چیز کا پتہ ہے کہ ملاقات کے بعد آپ کا ہائی کمیشن اور جو لوگ تھے وہ اس کی انٹرپرٹیشن غلط کرتے ہیں وہاں بھی انڈیا بیٹھ کے میڈیا لیدہ پروپیگنڈہ کر رہے ہیں تو وہ بتانا ضروری تھا کہ کس محول میں پہلی بات دوسری بات جب مسئلہ آئی سی جے میں گیا وہاں سے واپس آیا تو واپس آ کے یہ فیصلہ ہوا کہ جی آئی سی جے نے کہا کہ ہمیں ان کو ایکسیس دینی ہے ہم نے انٹرنیشنل لاؤ کو فالو کرتا ہم چاہتے آپ تو لیے لیکن اس کے جو انہوں نے اپنی مارکیٹ ویلیو بنائی وہ کروڑا روپے کی تھی اس کے انٹرنیشنل لاؤ کے ریلیٹڈ کے انڈین سے وہ جو آئی سی جے میں لگے ہوں گے وہ کروڑا روپے ٹالرز اور یوروز کے ہوں گے سنیے بات وہ کوئی نہیں ٹھیک ہے دیکھیں آپ کا انڈین سٹیزن کرنا بھی چاہیے اگر ایک روپے لیا ایک روپے تو ٹوکن منی دینے لیکن کرنا بھی چاہیے تھا اسی طرح پیش آنا چاہیے وہ ایک اور بات ہے لیکن جو میں بات کر رہا ہوں ابھی جو رویت بھائی ہمیں بھی ہمارا بھی فورن آفیس جانا آنا رہتا ہے لیکن گورنمنٹ نے یہ کہا ایک دفعہ جب آپ کے لوگ آئے پہلی دفعہ تو ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا جب دوبارہ ہم نے کہا جی نہیں اس طرح نہیں ہونا چاہیے تو گورنمنٹ نے کہا ٹھیک ہے ہم بلکل وہاں پہ کوئی نہیں ہوگا آپ دیکھیں ایک کمرہ ہے یہ میں چھوڑ کے آسکتے کلووشن یاد کو تو یہ آپ کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں کانسلر آکھ دیکھے جنیو کنویشن کے انڈر آتا ہے اور جنیو کنویشن کے انڈر جنیو کنویشن کے انڈر آتا بھائی سب کانسلر آکھ میں آپ جنیو کنویشن رولز بتا دیتا ہوں چکے اب جنیو کنویشن کے انڈر آپ کو ایکسس دینا ضروری ہے جو آپ نے نہیں دی تھی انٹرنیو آپ جو کنویشن کنویشن گئی آپ وائف اور مدر سے کیا پروبلم آپ نے تو اس کو دور کر دیا وائف اور مدر بھی آپ بول دیجیو سائن ایڈ لے کے جا رہی تھی اگر الگی تھی تو ایک کمرے میں سامنے سامنے بٹھا کے بات کی جا سکتی تھی بیچ میں شیشہ لگا تھا شیشے کے اپنے آدمی وہاں کھڑے تھے فون کے بات ہو رہی تھی اوپر سے کیمرے لگے تھے ایسا کیا ہے اتنا کیا تھا آپ کے آسے کوئی ایکسس لینے آیا نہیں ہمارے یہاں ایک آدمی جس کو آپ اب ایران سے لائے اور آپ نے بولا کہ چلو ٹھیک ہے فائن ہم اسے لائے کھڑے کھڑے